جے ماتا دی پرنس کیسے ہیں آپ سبھی اور پرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کس سیئر کروں گی نبراتری کے اشٹمیا نومی کو ماتا رانی کی پوجا کیسے کریں اشٹمیا نومی کو ماتا رانی کو کیا بھوگ لگائی جاتی ہے کیسے پوجا ارچنک کی جاتی ہے ہاون کیسے کی جاتی ہے کنیا کیسے کھلائی جاتی ہے تو ساری جانکاری میں آپ سبھی کو اسی ویڈیو میں دینے جا رہی ہوں تو دیکھیں پرنس کچھ جگہ پر تو اشٹمی کو ہی کنیا کھلائی جاتی ہے کچھ جگہ پر نومی کو کنیا کھلائی جاتی ہے تو اگر آپ اشٹمی کو کنیا کھلاتے ہیں تب بھی نومی کو کنیا کھلاتے ہیں تب بھی پوجا کی سیم یہی ویڈی رہے گی تو آپ صبح اٹھ کر اشنا نادی کرنے کے بعد جیسے آپ ہمیشہ پوجا آستان کو ساپ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ پہلے پوجا آستان کو ساپ کر لیں جل چھیرک کر ہم سبھی چیزوں کو سدھ کر لیں گے اس کے بعد جیسے ہم ہمیشہ سب سے پہلے پوجا میں دیپک پرجلت کرتے ہیں اسی طرح سے ہم دیپک پرجلت کر لیں گے جیسے ہم روز ماتارانی کی پوجا کرتے ہیں تیلک لگاتے ہیں اسی طرح سے ہم تیلک لگا دیں گے اس کے بعد ہم سبھی کو اچھا طور پھول ارپیت کریں گے اشٹمی کے دن یا نومی کے دن ماتارانی کو پان کا بھوگ ارپیت کیا جاتا ہے تو دیکھیں آپ ایک پان لے لیں پان پر دیکھیں کچھ بتا سے رکھ لیں ایک جورہ لونگ اور ایک جورہ الانچی رکھ کر ماتارانی کو پان کا بھوگ ارپیت کیا جاتا ہے اگر آپ کو کسی کارن بس پان نہیں ملتا ہے تو پھر آپ لونگ اور الانچی کا ہی بھوگ ارپیت کر سکتے ہیں اس کے بعد اشٹمی یا نومی آپ جہ دن بھی کنیا کھلاتے ہیں ماتا رانی کو چنہ پوری حلوہ کا بھوگ لگایا جاتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ کھر بھی بنا سکتے ہیں یا اور بھی کچھ آپ بنا سکتے ہیں کنیا کھلانے کے لیے آپ جو بھی بنا رہے ہیں ان سبھی چیزوں سے پہلے آپ ماتا رانی کو بھوگ لگا لیں اس کے بعد ہی کنیا کو کھلائیں اب یہاں پہ ہم ایک لوٹے میں جلک دیں گے سبی کو ہم دھوپ دکھا لیں گے اس کے بعد اب ہم ہون کریں گے تو ہون کرنے کے لیے آپ گائی کے گوبر کا ابلے لے لیں یہ بنی بنائی ہوئی ابلے ہیں جو کہ آپ کو پوجہ کے دکان پر مل جائے گا تو ہم کپوری ڈال کر اس کا گیاری کر لیں گے اس میں ہمیں ایک چمچ گھی ڈالنا ہوتا ہے گھی ڈالنے کے بعد یہاں پر جو پان کے بھوگ آپ نے ماتا رانی کو یہاں پیار پیٹ کیے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پان کھا لیتے ہیں تو آپ انہیں کھلا دیجئے تو اس پان کو آپ اسی ہون میں ڈال دیں اس کے بعد آپ نے جو بھی ماتا رانی کو یہاں پر بھوگ ارپیٹ کیے ہیں سب ہی چیزوں میں سے ہم تھوڑا سا لے کر ہون میں ارپیٹ کریں گے اس کے بعد ہم ماتا رانی کی آرتی کریں گے تو پریم پوربک آپ ماتا رانی کی آرتی کر لیں اور آرتی کرنے کے بعد آپ آرتی اپنے پورے گھر میں گھومالیں گھومانے کے بعد یہاں پر جل کے چھیٹے لگا کر آپ اگنی دیو کو ساندھ کریں اس کے بعد اشت میانومی کا جو پوجہ ہے یہاں پر شمپن ہو جاتا ہے اس کے بعد کنیا پوجن کھی جاتی ہے کنیا پوجن کیسے کی جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کنیا پوجن کرنے کے لیے ایک دن پہلے ہی آپ سبھی کنیاوں کے گھر جا کر آمندرت کر دے کہ وہ آپ کو کنیا کھلانا چاہتی ہے آپ ان کے گھر آئے جس دن کنیا کھلانا ہوتا ہے کنیا آپ کے گھر آئے کنیا کا آپ اس طرح سے سواگت کریں جیسے کی ساتھ چھات ماترانی آپ کے گھر آئی ہوں کنیا کو آپ اٹھا کر پہلے تیلک لگائے آرتی اتارے اس کے بعد ان کو آشن گرہن کرا کر انہیں بھوجن کرائے اور نبراتری میں ہم ماتا کے نو سورپ کی پوجا کرتے ہیں اس لئے ہم نو کنیا کھلاتے ہیں تو فرنس اگر آپ کو نو کنیا مل جاتی ہے تو آپ نو کنیا جرور کھرائے نو کنیا اگر آپ کو نہیں مل پاتی ہے تو آپ نو پلیٹ لگا کر آپ کنیا کھلا دے اور آپ گو پلیٹ جو ہیں وہ آپ کسی کنیا کے یہاں یا کسی گریب کے گھر آپ اس پلیٹ کو دے آئیں اس کے بعد آپ سودھ بھوجن بینہ لہسون پیاج کے بینہ لہسون پیاج کے ہی آپ چنا بنائیں حلوہ پوری کھیر آپ اور بھی بہت سارے وینجن بنا سکتے ہیں اور ماترانی کو آپ بہت ہی پریم سے اور ایسی بھوجن بنائیں کہ ماترانی پرشن ہو کہ بھار پیٹ بھوجن کر سکے اس طرح سے آپ کو بھوجن بنانا ہے اور پروشنہ ہے اور بیٹ کر ہی وہیں پر آپ کو پوچھ کر ماترانی کو کھلانا ہے اور کبھی بھی کنیا کھلانے میں آپ کنیاوں میں بھید بات نہ کریں کنیا کیسے کھلانی ہے اس کی پوری ڈیٹیل ویڈیو پہلے ہی میرے چینل پر آ چکی ہے آپ چاہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کنیا کیسے کھلانی ہے تو اسی طرح سے آپ کو اسٹمی اور نومی کو پوجا کرنی ہے کنیا کھلانی ہے کے بعد کلس ہلایا جاتا ہے تو کلس کی بسرجن کیسے کرنی ہے چوکی ہمیں کیسے ہٹانی ہے جواری کو کیا کرنا ہے اکھان دیپ اگر آپ چلائے ہیں تو اس کے بچے ہوئے تیل کا ہمیں کیا کرنا ہے کلس میں جو جل ہم نہیں رکھے تو اس جل کا کیا کرنا ہے آپ کے پتے کا کیا کرنا ہے ناریل کا کیا کرنا ہے تو سبھی چیزوں کا ڈیٹیل ویڈیو میں آپ سبھی کے لئے جلد ہی لے کے آؤں گی اور یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹ بکس میں جیم آتا دی جرور سے لیکھ دیں آپ سبھی کوئی پر پھر سے جیم آتا دی